موسیقی 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 جو وہاں پر مرات ہیں تنخائیں ہیں یہ تو وہ پوری لیتے ہیں لیکن جو قوم ان سے توقع کرتی ہے کہ اسمبلی کے اندر آئیں اور وہاں پر بات کریں اور قومی امانگوں کے اوپر پورا اتریں اس سے یہ انکاری ہے صحیح جی عبیدر امان کے اس بات پر روح کرنا چاہوں گی عبیدر امان صاحب جیسے فحیر گل صاحب نے کہا کہ آپ تمام مرات تو لے رہے ہیں اپنی تنخائیں بھی اسی اسمبلی سے لے رہے ہیں اور عوام کا جو منڈٹ لے کر آپ اسمبلی تک پہنچے ہیں اسی اسمبلی میں جانے تب قطراتے کیوں ہیں کیوں نہیں جاتے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان کو بتا دوں وعیدگل صاحب کو کہ جو دھرنے کے دوران ہم نے جو بائیکارٹ کیا تھا نیشنل اسمبلی کا وہ ہم نے تنخائیں نہیں لیں یہ بہت ریکارٹ کا حصہ ہے وہ جو پیسے تھے وہ ہم نے واپس جمع کروا دیئے تھے وہ تنخائیں ہمارے ایم این ایز نے نہیں لیں یہ تصدیق کر سکتے ہیں ایک بات اب دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ اسمبلی میں آئیں تو پھر وہ بات ابھی ہم اسمبلی میں آئے ہیں نا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پرائیم نیسر صاحب بھی آئیں جو انہوں نے سپیچ کی تھی چلیں سپریم کورٹ میں تو جنوری سے شروع ہوگا نا کیس کم از کم ایک مقدس ایوان میں انہوں نے پوری قوم کو بھی خطاب کیا اور پورے ایوان سے بھی مخاطب ہوئے اور انہوں نے سارے جو ہیں وہ ڈاکومنٹس پیش کیے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آ کے جو کتری شہزادے والا خط تھا وہ صرف آگے یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں ان کے وکیل اکرم شیخ صاحب نے اور سلمان بات صاحب نے یہ کیوں کہا کہ وہ ایک سیاسی تقریر تھی اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ایک نیا خاطر جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ پیش کر دیا اگر وہ خط دونوں دیکھیں صرف ایک منٹ ایک منٹ ان دونوں چیزوں میں سے ایک بات ٹھیک ہو سکتی ہے یا تو جو اسمبلی میں ایک تقریر کی اور قوم سے خطاب کیا یا وہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے یا جو بات موقف سپریم کورٹ میں اختیار کیا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے دونوں باتیں ایک ٹائم پہ درست نہیں مانی جا سکتی ہیں تو آپ اسمبلی میں ہم بولا رہے ہیں شاہ صاحب گئے ہیں عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ اگر پرائم نیسر صاحب آتے ہیں میں خود بھی اسمبلی میں جاؤں گا اور وہ اسمبلی میں آگے جواب دے دے تو اس کا مطلب وہ خان صاحب کی اسی روش پہ قائم رہیں گے اگر ہم لوگ اس بات تو کرتے ہیں کہ جی پرائیم نیسٹر کے اسمبلی میں نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کیوں سے اسمبلی جا رہے ہیں میری باسم اسمبلی میں ضرور جائیں گے اس روش میں نہیں رہیں گے میں سپیسیفکلی اس ایشو کی بات کر رہا ہوں کہ پنامہ ایشو پہ جو ہم لوگ اسمبلی میں گئے ہیں میرے خیال سے ویسے عبیدر ایمان صاحب جب ہماری عدالت عظمہ میں یہ کیس چل ہی رہا ہے تو پھر ہم اس بات کو کیوں ضروری سمجھیں کہ پرائیم نیسٹر ہمیں پارلیمنٹ چاہتے سکنے میڈم میری باسمیں عدالت میں تو کیس کون لے کے گیا ہے پاکستان تحریکی انصاف نے اس کیس کو زندہ رکھا ہویا تو پھر تحریکی انصاف کو بیٹ تو کرنا چاہیے حالت کا اسمبلی میں خواجہ آصف کہہ چکے تھے کہ لوگ تو آہستہ آہستہ لوگوں کی یادہ یہ اسمبلی میں کہا نا انہوں نے اسی مقدس ایوان میں کہا کہ جس کو آپ سب سے مقدس مانتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ یہ قصہ پرینہ بن جائے گا یہ ان کے لفظ ہے کہ یہ لوگ میاں صاحب کسی فکر نہ کرو لوگ پھول جائیں گے دیکھیں یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں یہ عمران بان نے اسی چیزی کو زندہ رہا ہوں آپ دیکھیں ایک طرف تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ پارلیمنٹ پہ جائیں گے بھی تب جب پرائیم نیسٹر جائیں گے ویسے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا نہیں پھر دوسری بات اب مجھے یہ بتا دیں جب ایک طرف پہ دالت عظمہ میں یہ کیس چل ہی رہا ہے پھر کیوں اپوزیشن اس بات پر بزید ہے کہ پرائیم نیسٹر جو ہے وہ تمام تمام شواہد لے کر پارلیمنٹ کے فارم پہ آئیں کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے پہلے تو میں یہ ذرا بتا دوں چونکہ یہ عبدالرمان صاحب اسمبلی کا انہوں نے بڑی ڈڈائی سے یہاں پہ بات کر دی بات یہ ہے کہ ان کے جتنے ایم پی ایس تو خاص طور کے اوپر اور چونکہ ایم ای نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سب کچھ لے گئے ہوئے اپنی بقایا جہاں جتنے تھے وہ سارے تو انہوں نے وصول کر لی ہوئے یہ کس بنا کے اوپر کہتے ہیں انہوں نے آپ پیس جمع کروا دی ہیں اگر میں آپ کو ریکارڈ جو ہے وہ لا کر دے دوں تو آپ کا تو کچھ نہیں نہ جائے گا آپ مجھے بتائیں نا کس بنا کے اوپر پھر اگر میں ریکارڈ لا کر دے دوں آپ کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو مارے ایم این ایس تھے دھرنے جتنے دن وہ غیر آزر رہے وہ اپنی مرضی سے سمبلی نہیں گئے انہوں نے اپنی سب تنخواہیں واپس جمع کروا دی ہیں اچھا ہم ایشو کی طرف آپ پر ساتھ ہیں نہیں حکومت یہ بات کلیئے رہونی چاہیے چونکہ علم نہیں ہے میں تو اس کی بنا کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ کا ایک حصہ ہے نہیں نہیں جو مراہت ہیں علم ہے تو میں کہہ رہا ہوں نہیں تو میں اپنی بات پر انجسٹ نہ کرتا آپ پتہ کر لیجیگا آپ نے ایک بات بتایا ہے جو آپ کے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر جو حکومت نے ان کو مراہت دی ہوئی ہیں جو ان کی سکورٹی ہے جو پروٹیکشن ہے جو گاڑی ہے جو تنخواہیں ہیں کیا انہوں نے واپس کر دی محمود رشید صاحب نے میں نے آپ سے پنجاب اسمبلی کی بات نہیں کی جو بات آپ نے کی ہے یہی تو بات جو رولنگ سپیکر صاحب نے دی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے جب ایک کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر لگا ہوا ہے تو ہم اس کے اوپر کس طرح سے بات کر سکتے ہیں مگر یہ اصل میں ایک تماشا ہے کہ جو صرف یہاں پر اسمبلی کے اندر یہ لگانا چاہتے ہیں اور تو ان کا کوئی مقصد جو ہے وہ نہیں ہے مگر میں دوسری طرف اب آؤں گا کہ اس وقت پاکستان کے اوپر بڑا ایک کروشل ٹائم ہے اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت آپ کے اوپر لگی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا سی پیک جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی گوادر کی رونکیں جو ہے وہ بحال ہو رہی ہیں گوادر جو ہے اپنی پوری سٹنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے چلنے والا ہے یہ دو چیزوں کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ آپ کی سٹاک اکچینج جو ہے وہ دنیا کی بہترین سٹاک اکچینج جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے اور ہر روز جو ہے وہ اپنے ریکارڈ جو ہے وہ قائم کر رہی ہے یہ ایک معاشی انقلاب کی طرف جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں جہاں پہ معاشی انقلاب کی بات کی جا رہی ہے وہی پر اپوزیشن اس باتے بزر نظر آتی ہے کہ انقلاب کیسے آئے گا جب تک فرائم میسٹ صاحب پارلیمنٹ نہیں آئیں گے وہ اب آپ دیکھیں یہ دو چیزوں کو ساتھ نتھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے خان صاحب تو اس وقت بھی اسمبلی کے اندر نہیں آئے جب ان کی ضرورت جو ہے وہ کشمیریوں کو تھی اور جوائنٹ سیشن تھا خان صاحب اس دن بھی اسمبلی نہیں آئے کہ جب ایک ہمارے مہمان اپنا ترکی کے طیب اردگان صاحب تشریف لے کر آئے یہ اس دن بھی تشریف لے کر نہیں آئے تو ان کے کیا کہنے ہیں ان کی باتیں ہی نرالی ہے ان کا باوہی نرالہ ہے ان کی منطق کی نرالی ہے اور جو ہے یہ کہتے کچھ ہیں یہ جو ہے جب نکلنے کی چیز ہوتی ہے یہ بہا پر جو ہے وہ ڈنڈ بیٹھ کے جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں اور ان کے دائیں اور بھائیں جو ہے وہ اپنے پلوٹیکل برکروں کو میدان میں چھوڑ کے اور خود جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تصویریں بنوارے ہوتے ہیں تو یہ ان کی اپنی جماعت کی ناہلی و کتائیے ہیں جو ان کو ہمیشہ سے بھگدنی پڑی ہیں اور آئندہ بھی یہ اسی رمش کے اوپر اگر چلے گے نہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے پھر بات آپ کہتے ہیں کہ باہر جو ہے کدھر کو چلی گئی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے کوئی فیصلے بھی جو ہیں اب میں بات نہیں کرنا چاہتا صحیح وہ چاہے وہ اپنی ذات کے اکل کے لیے فیصلے ہو یا قوم کے لیے ہو یا پارٹی کے لیے ہو وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی آج تک صحیح عبیدو رمان صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ جیسے ویڈگل صاحب نے کہا کہ آج تھا خان صاحب پہ کوئی فیصلے درست ثابت نہیں ہوا اور جہاں پر حکومت کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ اگر خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وہ بالکل صحیح بات کر بھی رہے ہیں تو کیوں نہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے انتظار کیا جا رہا کیوں نہیں وہ اتنے ٹائم میں اپنے لوگوں کو مزید ڈلیور کر رہے کے پی کے اندر جا کر کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ کے پی کے کی بات کریں گے وہاں پر ڈلیوری کی بات کریں گے تو اس پہ ایک آپ کا پورا پروگرام بھی کم پڑھ دے گا آپ اس پہ ایک دن پورا رکھ لیجے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ باقی صوبوں میں کے پی کے میں باقی صوبوں میں اور کے پی کے میں کیا فرق ہے آپ اپنی باری میں آپ مجھے بھی بات کرنے دیں آپ اپنی باری پر بولیں میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا آپ بات کرتے ہیں پرفارمنس کی آپ آئیں آج آپ نے جس ایشو پہ یہ پروگرم کیا نا پاناما لیکس پہ انہوں نے بات کی اب یہ بار بار کے پارلیمنٹ کو مقدس ادارہ تو مانتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ یہ پارلیمنٹ میں میاں صاحب جو ہیں وہ آج تک کتنی دفعہ تشریف لائے آپ نے کشمیر پہ جوائنٹ سیشن کی بات کی آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اسی پارلیمنٹ میں مقدس ادارے میں کیا اس دن جو کشمیر پہ بات کی آپ نے ایک دوسرے کو میٹر ریڈر اور عربوں کی کرپشن کے تانے دے کر کسی نے سکھوں کی لسٹوں کی بات کی کسی نے میٹر ریڈر کی بات کی آپ نے تو کشمیر پہ جوائنٹ سیشن بلایا تھا تو آپ نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی ایک دوسرے کو لانٹان کرتے رہے اب آپ اس چیز کا جواب دیں آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں کون لے کے گیا سپریم کورٹ میں تو پاٹسان تریقے انصاف لے کے گئی ہے نہیں تو آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ جی یہ قصہ پر انہ بنجے گا میاں صاحب چھڑو فکر نہ کرو اے بھی لنگ جے گا جتے انہیں دفان آئے گزر گے اے بھی لنگ جے گا آپ کے تو یہ ورڈز تھے اب سپریم کورٹ نے اس کی ہیرنگ کی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس مقدس ایوان کو آپ بھی مقدس کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں میاں صاحب نے وہاں پہ بھی ایک تقریر کی ہے کم از کم چلے سپریم کورٹ والا کیس تو ادھر رہنے دے وہ فیصلہ جو بھی ہوگا آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی یہ گلف سٹیل میل ہم نے لگائی گلف میں پھر ہم ادھر جدہ چلے گئے پھر جدہ سے ہم نے وہ فلیٹ لیے آپ آپ میری بات نہ کریں آپ وہ ویڈیوز بھی قوم کو دکھائیں جن میں حسن نواز نے کہا کہ جی ہم میں ادھر قرائے کے فلیٹس میں رہتا ہوں اور ان کا ہر قوارٹر یئرلی ان کا قرائے جو اب پاکستان سے آتا ہے مریم نواز صاحبہ محترمہ نے کہا کہ جی آپ پتہ نہیں میری کہاں سے پروپٹیاں نکال لائے ہیں میری انگلینڈ میں تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے پھر حسین نواز نے آ کے کہا الحمدللہ وہ فلیٹ ہم ہولڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی وہ فلیٹ تو ہم نے دوزار پانچ میں خریدے پھر آپ نے اسمبلی میں وہ سارے ریکارڈ دیئے اور جب سپریم کورٹ میں یہ بات گئی ہم یہی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ سر خدارہ قوم کو بتائیں کہ جو آپ نے اسمبلی میں خطاب کیا جو ایک قوم سے خطاب کیا وہ ٹھیک تھا یا کہ جو آپ کے وکیل نے سپریم کورٹ میں جا کے کہا کہ وہ ایک سیاسی تقریر تھی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یہ جو فلیٹ ہیں یہ کتری شہزادے نے گفٹ کیے یا جس طرح بھی دیئے قوم کو تو کم از کم بتائیں ہم یہی ساتھ پوچھنے کے لیے وزیراعظم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خدارہ اسمبلی میں تشریف لائیں اور جو انہوں نے تقریر کی تھی آہ کے کم از کم وہ یہ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا جی ورید گوی صاحب آپ کا روح کرنا چاہوں گی جیسے پاکستان تحریک انصاف کا موقف ابھی آپ نے سنا بیورن کا یہی کہنا ہے کہ جی بیانات میں بھی تضاد پایا جاتا ہے اور کیوں نہیں پرائیم میسٹر فارم پہ کیوں نہیں آتے وہ ایک دفعہ آ جائیں تاکہ اپوزیشن جو ہے وہ بار بار اس بار سے زور ڈال رہی ہے کہ پرائیم میسٹر نہیں آ رہے کہ جہاں تک ان کے موقف کے تعلق ہے تو خان صاحب کو ہر چیز جو ہے وہ بدلنے کی لانے کی بھی بڑی جلدی ہوتی ہے اور پھر اس کو تدیل کرنے کی بھی بڑی جلدی ہوتی ہے تو جس کا اندازہ آپ نے سپریم کورٹ میں بھی لگایا کہ جب انہوں نے ایک لائر کیا تو بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے اندر ثبوت پیش کرتے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک لیٹر پیش کر دیا کہ جناب اب ہمارا یہ وکیل جو ہے حامد خان نہیں ہے بلکہ پیپس پارٹی کا چہتہ جو ہے بابا روان صاحب وہ ہوگے تو بات یہ کہ ان کی باتوں کو آپ چھوڑیں یہ صرف نا یہ ٹی وی ٹاک شو کے اندر ہی ہر روز جو ہے وہ ان کا ایک نیا موقف ہوتا ہے تو ان کے موقفوں کے اوپر تو فیصلہ نہیں ہونا بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اتنے زیادہ دلائل ہے تو ان کو کر لیں خان صاحب وکیل ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہاں وکیل ہی تبدیل ہوتے رہیں گے وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ثبوت آج تک جو چار الزامات خان صاحب کی پارٹی نے نواز شریف صاحب کے اوپر لگائے تھے ان میں تو ایک کے اوپر بھی وہ ثبوت جو ہے وہ وہاں فراہم نہیں کر سکے صحیح ان کو اتراز اگر ہے تو یہ اپنا اتراز کو داخل کریں صحیح جو اپنا باقی یہ سبوت وہاں پڑے رہے ہیں میں بھی آپ سے بات پوچھو چاہوں گی وہ نام اللہ کوٹ نہیں کرنا ہے اور کوٹ نے فیصلہ کرنا ہے ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر باتوں کی بنیاد کے اوپر کوٹ جو ہے وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتی ہے کوٹ میں پہلے ہی یہ دو تھی چیزیں اس میں کہہ دیئے ہیں کوٹ نے کہ جو اخباری خبریں ہوتی ہیں یا ٹی وی ٹاک شو ہوتے ہیں سبوتوں کی بنیاد کے اوپر فیصلہ نہیں کرتی ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے میرے کسی سوال کا جواب میں نے بات کی تھی فیکٹ انڈ فگرز پہ آپ نے فیکٹ انڈ فگرز پہ کوئی بات نہیں کی میں معذرت کے ساتھ آپ کو یہ کہوں گا کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ نے جو وزیراعظم صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ تقریر کی تھی ہم نے تو اس کا جواب مانگیا کہ وہ بتا دیں اور میں آپ کو ایک اس سارے کیس کا ایک لیگل ایسپیکٹ بھی اچھا بیدر ایمان صاحب ہم نے ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی ہے کہ جب آپ کا لائر جاتا ہے عدالت میں تو وہ بغیر تیاری کے بھی چلا جاتا ہے پھر اس کو چیف جسے صاحب کہتے ہیں کہ آپ تیاری کر کے بھی آئیں اور جو باتیں خان صاحب اپنے جلسے جلوسوں میں کیا کرتے تھے کہ ثبوت ان کے پاس موجود ہے وہ ثبوت کیوں نہیں پھر وہ سپرین کوٹ لے کر جا رہے میں میں اسی طرف آ رہا تھا آپ کسی لائر کو کسی بریسٹر کو لائن پہ لے لیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ ثبوت کس نے دینے جس کے اوپر جنہوں نے ایڈمٹ کر لیا لیکن جو مقدمہ ایسے اگر دیکھا جائے لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی شخص اگر میرے نام پہ کوئی پروپرٹی ہے نا اور میں ایڈمٹ کر لیتا ہوں کہ یہ پروپرٹی میری ہے تو پھر میں نے اس پروپرٹی کے ثبوت دینے ہیں کہ یہ میں نے حلال کے پیسوں سے خریدی گفٹ ملا حرام کے پیسوں سے خریدی میں نے کیا کیا آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ اس کا لیگل اپینین لے لیں کہ وہ جو اب میاں صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے اس کے ثبوت کس نے دینے ہیں اور جو ان کے بیانات ہیں ساری فیملی کا تو آپس میں تضاد ہے لیکن اس کے علاوہ جو میاں صاحب نے خود جو اسمبلی میں تقریر کی اور لوگوں کو کہا آپ سپریم کورٹ میں بات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے کیا پاکستان مسلم ایک نواز نے وکیل چینج نہیں کیا آپ نے اپنا وکیل چینج کر کے وہ اکرم صاحب کو وکیل نہیں کیا جب وہ انہوں کو وکیل کیا اور میں آپ کو یہ چیف جسٹس صاحب جو صاحب کا چیف جسٹس ہیں ان کے آپ کو کمنٹس بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں انہوں نے تین دفعہ سوال کیا کہ جو میاں صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی آپ اس سوالے سے کیا کہیں گے جب ان کے پاس کوئی نہیں بند پڑی تو پھر اینڈ پہ انہوں نے یہ بات ریکارڈ کا اس ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ایک سیاسی تقریر تھی سیاسی تقریریں تو ہوتی رہے وقت میرے پاس بہت کم ہے وحیل صاحب آپ کا آخر میں موقع میرے پاس سب کچھ ہے میں بہت جلد جو ہے سپریم کورٹ نے پیش بھی کروں گا لیکن ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ پہ کچھ بھی پیش نہیں ہوتا کیا کہیں گے سوالے سے جب پہلے کہتے تھے کہ پینتیس پنکچر جو ہے وہ لگے ہیں اور یہ کہتے تھے کہ یہ انجرڈ ہے جو الیکشن ہے اور پھر اس کے اوپر الیکشن کمیشن بنا پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹرکوں کے حساب سے وہ ثبوت دے دیئے تو پھر جب فیصلہ آیا تو پھر آپ نے دیکھ لیا پوری قوم نے یہی حال جو ہے وہ فیصلہ تین ہلکے اس میں سے ثابت ہو چل رہا ہے کہ وہاں پہ گڑوڑ کی بھی یہ تو جو ہے ان کے خواب جو ہے وہ چکنا چور جو ہے وہ ہو گیا ہوا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں بنے تو اب ان کے خواب کا تو عمران خان اس قوم کی جنگ لڑڑا ہے انشاءاللہ اس کو پرائم منسٹر بننے کا کوئی لالک نہیں ہے وہ اس قوم کی جنگ لڑا ہے اور وہ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ مجھے کلوڑن کی طرح جانا ہے چودری عبیدر ایمان صاحب آپ کا بہت شکریہ وحیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین میرا پروگرام کا وقت نہیں ختم ہوا چلتا ہے انشاءاللہ کل کسی نئے ایسیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ کبھی خدمتیں پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گی اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد موسیقا